رسیدِ بردہ شریف کی شرح ترکوتی شریف کے اندر دے یہ پورا واقعہ ہے اور سننے کے لائے دے ابو جہل نے جب دیکھا کہ اسلام زوروں پر جانا اسلام کا سیلا برد نہیں رہا تھا تو حبیب کو بلائے جو دوست تھا بھائیتے ہیں اور رہتے تھے یمن میں اور بہت سبردست فصیح و پلی بڑے ان کے درجے کے خطیب سوچا کہ وہ آئے گا تو اس خدابت کا جیدو چلائے گا احرام کا پڑھتا ہوا جو سیلا بھلس کو رومنے میں ہمارا مددگار ہوا بلائے حدیقوں کو وہ یمن سے آئے گا ان کو تو ہی بتایا کہ ایک شخص ہے جو نقوت کا ڈالا کرنا اس کا دور بڑھنا آؤ اس کے دور کو کم کرنے کے لئے تو حبیب نے کہا اس سے بھی تو بات کرنوں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ابو جہر کا دعویٰ ہوگا کہیں یہ بھی نہ ادھر ہو جائے کہیں یہ بھی نہ ادھر ہو جائے کہیں یہ بھی نہ ادھر ہو جائے اس کے بعد مگر کہے کہتے ہیں جی نم پوچھو یہ بھی تو وہ غیر ناکل بات ہے آخر بھی حضور کو بلایا حضور سے جیدنا صدیت اکمر کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے تھے اس میں فلمے تھے سرکار کی حیبت اتنی تھی کہ کوئی بول ہی نہیں پارا تو سرکار نے پھول ہی بات شروع کی کہ ہمیں کس لئے گلائے تھے تو حبیب نے شروع کی عوام کی سنا کہ آپ نے بہت دعویٰ ہو لے آپ نے بھی حکام میں لگے گئے کبس میرا دو سوال ہے وہ آپ پورا کا ہے اب ایک آج بھی ماند رہا ہے یہ پوری ہم کا سوال نہیں ہے ایک فردہ سوال ہے کیا وہ چودھوی رات پھر چاند نکلا ہوا تھا رات کا وقت کا کبس اس کے دو پھوڑے آگے ہیں حضورت سے یار ہو پھر یار ہو جب انہوں نے قبیت پر پہنچ گئے تھے ساتھ ساتھ ایک مجمع بھی پہنچ گیا اور سرکار نے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے گئے پھر سرکار نے اشارہ کیا دونوں ملے ایسا ملے کہ جیسے پہلے ہی تھی کوئی بار نہیں پڑھا آپ شیشہ توڑ کے ملا دیجئے تو بار پڑھ جاتا ہے مگر سرکار نے ملایا تو بیسے ہی مل گا یہ دیکھتے ہی حبیب کچھ جوش ہے ابو جہ سن لے اطبعو شعبہ سن لے اے قرآشی رسولو اشہدو اللہ الہا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہدو ابن محمدن عبدہ ورسولو دیکھئے اتمنانِ قلب کے لئے جو انہوں نے ماندا بھی ایمان کی دولت سے ہو گئے تو شرک کفار حیران و پریشان اس کے بعد تو حضور نے کہا اے حبیب تم نے تو دو سوال کی بات کی تھی ایک تو تمہارا یہ ہو گیا دوسرا سوال کیا تحفیر کہتے ہیں وہ دوسرا سوال اب یہ آپ میں ہی بتائیں وہ کیا ہے کیا مطلب کہ جب حالتیں اکھر میں میں تھا تو اس وقت وہ سوال سوال تھا مگر اب تو میں ایمان لا چکا اب تو میں نبی مان چکا اب تو میں رسول مان چکا اب جب مان چکا اب غیبی بات آپ بھی بتائیں میں مان چکا اب تو میں مان نہیں چکا اب مجھے سوال کرنے کا کوئی محل نہیں رہا یہ تو حالت ایک کفر میں رہے اور پوچھے کہ نبی کو غیب ہے کی نہیں حالت ایک کفر میں رہے اور پوچھے تو بات زیادہ قرینے قیاس ہے ایمان لاکھر کیسے سوال کیا جا رہا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مقلعہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا حبیب دیکھو تمہاری دوسری خواہش یہ ہے کہ یمن میں تمہاری ایک دیٹی ہے مازون ہے مفلوج ہے اپنی جگہ سے حق نہیں سکتی تم اس کی سہت چاہتے ہیں جاؤ میں نے اسے سہت دیتے ہیں اللہ 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 اب اس کے بعد حضرت حبیب جب یہاں سے واپس ہوئی ہے اپنے گھر پہوچھتے ہیں دروازہ سے کھٹاتے ہیں تو وہی لڑکی اٹھ کر کے آتی تھی دروازہ کھوٹتی ہے جو اس نے جہا سے ہل نہیں سکتی تھی حبیب نے دیکھا بلکل سہت منگ اور بیٹی یہ کیسے ہو گیا کہا ایک بھو سورہ تھا حسن و جمال والے تھے نورانی سہرے والے تھے فلا آتھ آتھو آئے تھے بیرے باہر اور آکر انہوں نے دست شخص پہ پھیرا میں بلکل سہت بند ہو گئی اور انہوں نے کہا بیٹی میں مکہ میں تیرے باپ کو یہ کلمہ پڑھا رہا ہوں تو یہاں پڑھ رہا ہوں تو تیرے باپ کو وہاں مسلمان کر رہا ہوں تو یہاں مسلمان ہو جائے تو میں نے کلمہ پڑھ لیا سراسہ سوچو یہ بات سن کرتے حبیب کو تاجب نہیں ہوا یہ باروں تو میرے سن چھتے وہ جہاں پیسے آ رہے گئے وہ تو میرے سامنے سے رات بر بر ان کی بارگاہ میں تھا کب ان کو ٹائم مل گیا کہ وہ وہاں سے یمن آ جائے کوئی شک نہیں کیا بیٹی نے جو کام مان لیا یہ شک اس وقت ہوتا ہے جب ایمان نہ ہو جب ایمان نہ ہو ایمان سے بعد اب کوئی شک کی بات نہیں ہے جب ایمان ہو گیا تو اب کوئی شک کی بات نہیں ہے ابھی ایک وقت میں کہا جہاں جانا ساہے جا سکتے اللہم صلی اللہ ساہے جانا ساہے جانا ساہے جانا ساہے جانا